پلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لاہور سمی پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضائی علودگی میں کافی حد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے لاہور کا احسط ائر کوالٹی انڈیکس 312 پر آ گیا ہے جبکہ ملتان میں بھی سموک کے شدت میں واضح کمی ہو گئی ہے اور ایک یوائی 208 پوائنٹ پر آ گیا ہے اور فیصل عباب میں ائر کوالٹی انڈیکس 260 سے 300 ریکارڈ کیا جا رہا ہے لاہور سمی پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضائی علودگی میں کافی حد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے لاہور کا احسط ائر کوالٹی انڈیکس 312 پر آ گیا ہے ملتان میں بھی سموک کے شدت میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے ایک یوائی 208 پوائنٹ پر آ گیا جبکہ فیصل عباب میں ائر کوالٹی انڈیکس 206 سے 300 تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور دن میں اضافے سے سموک کا اثر دن کے اوقات میں کسی حد تک زائد ریکارڈ کیا گیا ہے اور اولپنڈی اسلامباد میں بونہ باندی کے بعد فضائی علودگی کنٹرول میں آ گئی ہے تو لاہور سمی پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضائی علودگی میں کافی حد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے ملتان میں بھی سموک کے شدت میں واضح کمی سامنے آ گئی ہے ایک یوائی 208 پوائنٹ پر آ گیا فیصل عباب میں ائر کوالٹی انڈیکس 260 سے 300 تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور دن میں اضافے سے سموک کا اثر دن کے اوقات میں بھی کسی حد تک زائد ریکارڈ کیا گیا ہے اسی صورتحال پر بات کرنے کے لئے لاہور سے ہمارے صد موجود ہیں زاہی دابد ملتان سے زینب گردیزی فیصل آباد سے بلال احمد اور اسلامباد سے حریم جدون ہمیں آگا کر رہتے ہیں لاہور کا جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زاہی دابد زاہی بتائے گا آج لاہور میں کیا صورتحال ہے صورتحال آج کچھ کنٹرول میں دکھائی دے رہی ہے جی بالکل گزشتہ چند ہفتے کے مقابلے میں تو کافی بہتر صورتحال دیکھی جا رہی ہے آج لاہور کی جو فضائے کافی اچلی اور شفاف نظر آ رہی ہے گھو کے ٹی بی ماہرین کے مطابق ابھی بھی موزر صحت جو حالات ہیں وہ برقرار ہیں گھو کے اتنا زیادہ اثر نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود جو گزشتہ چند روز سے ایک دھوئے کے بادل شہر پر چھائیوے تھے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے اور سورج بھی غائب تھا لیکن آج سورج بھی دوبارہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ پہلے جو مشرقی ہواوں نے رخ کیا ہوا تھا لاہور شہر کی طرح وجہ سے ایسے علودگی کافی حد تک لاہور شہر پر آ کر ٹہر جاتی تھی لیکن اب دو سے تین روز ایسے گزرے ہیں جس میں مغربی ہواوں کا سلسلہ لاہور اور اس کے اردوگوا اور دیگر ملک کے علاقوں پر موجود ہے جس کی وجہ سے ہوا کا رخ چینج ہونے کی وجہ سے یہ تمام جو علودگی کے انصر ہیں وہ بھی کسی حد تک اس وقت کابو میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج اس وقت لاہور شہر کا اوسط ائر کوالٹی انڈیکس تین سو بارہ نے کار کیا جا رہا ہے طبی ماہرین کے مطابق ایک سو پچاس تک اگر ائر کوالٹی انڈیکس ہو تو قدر مناسب خیال کیا جاتا ہے گو کہ آج فضاء ابھی تک مزر سہت ہے لیکن جو خوفناک صورتیال پیدا ہو چکی تھی جس کے بعد لاکڈاؤن بھی جزوی طور پر لگائے گئے دیگر اقدامات بھی کیے گئے چھٹیاں تک کی گئی ہیں سکولوں کالجز یونیورسٹیوں نے تو اس رات بھی آج نظر آ رہے ہیں کسی حد تک چھٹی کا روز ہے ٹریفک زیادہ نہیں ہے اور مجموعی طور پر جو سورج چمک رہا ہے اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا ہے تھوڑا سا جس کی وجہ سے ہوا قدرے پھیلنا شروع ہوئی ہے اور علود کی بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی لاہور شہر سے ادھر 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 ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں لاہور شہر میں جس میں چار سو انتر تک گلبرگ کا علاقہ ایسا ہے جہاں پر ائر کوائلڈ انڈکس چار سو انتر تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے پندرہ اور سولہ نومبر کی شب کو بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا بارش تو نہیں ہوئی لیکن ہوا میں نمی اور خون کی موجود ہے اور اب بھی جو مزید بارش کا سپیل ہے اس کا زیادہ امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا لیکن اگر اسی طرح حالات رہے اور مغرب کی جانب سے ہی کچھ ہوایں آتی رہیں تو قدرے حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن مجموعی طور پر اس وقت جو لاکڈاؤن اور دیگر اقدامات کیا جا رہا ہے ان کی اثرات بھی نظر آ رہے ہیں ملتان کا رکھ کریں گے زینب آب بتائیے کہ ملتان میں آج کیا صورتحال ہے اور دھن کی وجہ سے کیا ملتان میں بھی سموک کا اثر زائل ہوتا دکھائی دے رہا ہے جی بالکل ملتان میں بھی حکومت کی جانب سے جو گرین لاکڈاؤن لگایا گیا تھا اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں ائر کالیٹی انڈیکس دو سو آٹھ تک پہنچ گیا ملتان کا ائر کالیٹی انڈیکس جو ہے وہ کافی کم ہے سموک کی شدت میں واضح کمی دیکھی گئی ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو گرین لاکڈاؤن میں توسیح کی گئی تھی وہ کام آ گئی ہے سکول کالیجز اور کنسٹرکشن ورکس پر جو پابندی لگائی گئی تھی اس کے باعث سموک کی شدت میں واضح کمی دیکھی گئی ہے میک میں موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی تھی مغربی ہوائے جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سموک کی شدت میں کمی دیکھی جائے گی اور ایسا نظر بھی آ رہا ہے سموک کی صورتحال کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے فضاء جو ہے وہ اجلی صاف ستری نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ سورج نکل آیا ہے گزشتہ کئی روز سے سورج نہیں نکل رہا تھا ملتان میں آج سورج نظر آ گیا ہے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے موسم بھی سرد ہو گیا ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھی سو فیصد دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ موٹر میں بھی کل رہا دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا وہ اب کھول دیا گیا ہے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ملتان کا موسم سرد ہو گیا ہے ایسا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش ہوگا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بارش کا جو اگلا سپیل ہوگا اس سے جو سموک کی صورتحال ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی دوسری جانب محلیات کا یہ ہی کہنا ہے کہ سموک کے ذریعے بارشوں کے ذریعے ہی سموک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بارشوں کے ذریعے ہی سموک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مارساد موجود رہے گا فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے بلال احمد بلال بتائے گا فیصل آباد میں آج کتنا ایک اوائی ریکارڈ کیا گیا ہے اور کیسا موسم ہے آج آج بلکل دیکھیں آج فیصل آباد میں بھی صورتحال قدر بہتر ہے گو کے ائر کالٹی انڈیکس ابھی بھی دو سو ساٹھ سے تین سو ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد صورتحال میں بہتری ہوئی ہے حد نگاہ بہتر ہوئی ہے جس کے بعد کچھ معمولات زندگی جو ہے وہ عام حالات میں آنا شروع ہو گئے ہیں گو کہ آج اتوار ہے عام عام میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے چھٹی کے روز ناشتہ پوائنٹس کا رکھ کرتی ہے لیکن حکومت کی جانب سے کیونکہ کچھ پابندیاں تھیں اور شہری خود بھی اب کیونکہ خاصے دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا سموک کا تو کچھ احساس ذمہ داری بھی کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر جو سڑکوں پر جو چہل پہل ہے وہ معمول سے کچھ کم ہے شہری جو ہے وہ گھروں کے اندر ناشتہ آج اتوار کا بھی کر رہے ہیں اور دوسری جانبہ موسم کی بات کی جائے تو موسم سرد ہوتا جا رہا ہے صبح کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دھن زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوا میں نمی ہے اور جو فضائی علودگی کے جو اناثر ہوتے ہیں جو عوامل اس کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ جو ہے بیٹھنا شروع ہو گئے کیونکہ نمی ہے تو اس وجہ سے کچھ جو صورتحال ہے وہ فیصل آباد کے اندر بھی ہمیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کی اگر بات کی جائے تو مختلف مقامات پر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کیونکہ اتوار ہے تو شہری جو ہے وہ عام حالات میں نکلتے ضرور ہیں مختلف تفریحی مقامات کا رکھ کرتے ہیں لیکن کیونکہ سترہ تاریخ تک حکومت نے بند کر رکھے تھے تو یہ بھی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ عام طور پر جو کم ہوئی ہے سڑکوں پر ٹریفک بھی کم ہوئی ہے اور جو انتظامیہ کے اقدامات ہیں اس کا بھی اثر آ رہا ہے فیصل آباد میں بھی سموک کی صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید بہتری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسلام آباد کا رکھ کریں گے ہر ہی معبت آئے گا اسلام آباد میں آج کیا صورتحال ہے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھونہ باندھی بھی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ سموک میں کمی دیکھنی میں آ رہی ہے دیکھیں ایک رہا جیسے کہ باقی تمام نمائندگان نے بتایا کہ گزشتہ کئی روز کی مناسبت سے آج اسلام آباد اور راولپنڈی کا جو ایک یو آئے ہے وہ بلکل نارمل لیمٹ پہ ہے 150 نارمل ہونی چاہیے اسلام آباد اور راولپنڈی کا جو ایک یو آئے ہے وہ 140 ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سموک اسلام آباد اور راولپنڈی میں تو بلکل نارمل ہو چکی ہے آج اسلام آباد میں سورج جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے سرد ہو چکی ہیں ہوائیں سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ درجہ حرارت میں بھی کافی کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سموک پہ کافی حد تک کابو پا لیا گیا ہے جڑوان شہروں میں لیکن میکمو موسکیات کے جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ آئندہ دسمبر تک سموک پہ اور دھند کے آج جو ہے وہ راج قائم رہے گا دھند جو ہے وہ وقفے وقفے سے ہو جاتی ہے خاص طور پر شام کے حقات دھند جو ہے وہ نظر آتی ہے موٹرویس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور صبح آج ایسے دھند جو ہے وہ کلیر ہوتی ہے تو اس کے بعد موٹرویس کو کھول دیا جاتا ہے لیکن اس وقت اسلام آباد میں سموک جو ہے وہ کہیں دور دور تک کا نظر نہیں آتی ہے شہریوں کی جانب سے بھی اس حوالے سے کافی جو ہے وہ احتیاط کی گئی تھی ماس پہنے گئے تھے اور اب باہر جو ہے وہ عمدہ رفت کو کم بنایا گیا تھا لیکن آج چونکہ سورج نکل آیا ہے آسمان کلیر ہو چکا ہے سردی کی شدت میں بھی کافی اضافہ ہو چکا ہے تو شہری آج کیونکہ سنڈے کا روز ہے تو بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹس کا روح کیا ہے ناشتہ پوائنٹس کا روح کیا گیا ہے چونکہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلامباد راولپنڈی میں وہ اس طرح سے چہل پہل نہیں تھی انتظامیہ کی جانب سے بات کریں تو راولپنڈی اور اسلامباد کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھرپور انتظامات کی موسم کافی حد تک لیئر ہو چکا ہے اور لوگ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ ملتان سے زینب گردیزی فیصل آباد سے بلال احمد جبکہ اسلامباد سے حریم جدون اور لاہور سے زاہر دابد اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے خابوں کے شاکین لاہور یہ ہو جائیں ہوشیار طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودہ محول میں تیار ہونے والے پکوان صحت پر بھاری پڑ سکتے ہیں لوگ کھلے آم بکنے والی جلیبیاں سموسے پکوڑے کھانے سے گریز کریں اسے پر اپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید چٹپٹے مزیدار کھانے کھانے کے شاکین اہل لاہور ہو جائے خبردار طبی ماہرین کہتے ہیں کہ آلودہ محول میں تیار ہونے والے پکوان صحت پر بھاری پڑ سکتے ہیں کھلے آم بکنے والے سموسے جلیبیاں پکوڑے اور دیگر کھانے براہ راست دھوئے گرد و گبار کی زد میں ہیں فضائی آلودگی سے متاثر شہری ایسی آلودہ اشیاء کھانے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں ماہر غزائیہ ڈاکٹر حبا عثمان کا کہنا ہے کہ آلودہ غزہ کھانے سے فوڈ پوائزننگ اور گلے کا انفیکشن ہو سکتا ہے سموک سیزن میں کھلے آم بکنے والے سموسے جلیبیاں پکوڑے کھانے سے گریز کریں سموک کے اثرات سے بچنے کے لیے مارٹوں، مسمیوں، انار کے جوسز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جس طرح پولوشن کی انوائیمنٹ ہوئی ہے ہماری اس میں آوائیڈ کرنا چاہے کہ باہر دھکے بغیر چیزوں کا استعمال نہ کریں وہ جلیبیاں جس آئل میں بنی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے موزر ہے باہر سے کھانے سے گریز کریں جو دھکا نہ ہو جس میں سموسے، جلیبیاں، نمک پارے ساری چیزیں آتی ہیں جس پہ آ کر الودگی بیٹھتی ہے اور وہی چیز ہم اپنے کھانا کھاتے ہیں اسی چیز کا تو وہ ہمارے سٹمک میں جا کر ہمارے گرڈ کو افیکٹ کرتی ہے آپ وائٹیمنٹ سی کے ڈرنکز پیئیں آج کل بہت زیادہ انار آیا ہے اورنجز ہے، مسمی ہیں ان کے جوسز کا استعمال کریں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام کو روز مرحہ زندگی خاص کر کے سموک کے ان اجام میں بازاری خوراک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اور کمزور صحت والے مکمل پرہیز کریں لاہوریہ سموک سے پریشان شہریوں نے فضائی الودگی میں کمی لانے والے پودے گھروں میں لگانے شروع کر دیئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ گولن پام ایلویرہ جیسے پودے آکسوجن بھی بھرپور خارج کرتے ہیں زین العابدین کی یہ رپورٹ دیکھئے سموک نے لاہوریوں کی جان نہ چھوڑی فضائی الودگی میں کمی لانے کے لیے سوچو بچار شہریوں نے فضائی الودگی میں کمی لانے والے پودے گھروں میں لگانے شروع کر دیئے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈور پودے لگانے سے گھروں کے اندر فضاء کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ماہرین نے بتات محمد صرفراس نے بتایا کہ سنسویریا منی پلانٹ گولڈن پام جیسے سستے پودے فضائی الودگی کو اجزب اور رات کو بھی بھرپور آکسوجن خرچ کرتے رہتے ہیں پی ایچے نے شہریوں کی سہورت کے لیے اپنی کمرشل نرسریوں میں ماہرین دوست پودوں کی فروخت شروع کر دی ہے موسیقی